موسیقی حق فریر یا فریر اللہ محمد چاری یا حدیقہ جب کتب فریر اللہ محمد چاری حدیقہ جب کتب فریر یا فریر حق فریر یا فریر میری نسبت ہے فریری میری نسبت ہے فریری جب سے درے پرید کے منگتوں میں آ گیا جمسہ نصیب اے تمرا دو 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 الباثرین بالحق وعلماء بومتی من المفترین المحددین اجناعین قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المزید والسرقان الحمین سبحان المزید اتواب عبدید لیلا من المسجد الحرام الى المسجد اقصر الذي بارکنا حوله لدنیه من آیاتنا انه قنوه السمیع الفسیل صدق الله مولانا الازیم وَبَنَّهَنَا رَسُولُكُنَّ مِنْ جُلِ كَيْمُ الْعُفْرُ وَخِيْمُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُو مُسَدُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَجْوَا الَّذِينَ آمَنُوا سَدُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ وَعَلَى أَلْجَاكَ وَخِيَاكَهِ وَالْمُسْدُونَ مُحَمَّن سُرْجِ بَحْدَتْ مِنْ مُحَمَّن سُرْجِ بَحْدَتْ مِنْ كُنْ رَمْزُ اُمْتِ جَادَ مِنْ شَرِيْتْ مِنْ تِبَنْدِهِ حَقِيْتْ مِنْ تُبَعْجَانِ آواز دین تو رحمتِ سرکار بُقْدِهِ آواز دین تو رحمتِ سرکار بُقْدِهِ جو دل پہ چل گئی سی رتنبار بُقْدِهِ جاتا ہوا بَقَان مِنَا ایک دائرہ سا اُلْقَ میرے گرد کھیج کر میرے تصورات کی پرکار رکھ گئی جب زمین سب بلندیاں تفخیر کر چکا غاریں، حرافیں، وفعتیں، افکار رکھ گئی پابستِ روز و شب نہیں مِنْ عراجِ مصطفیٰ پابستِ روز و شب نہیں مِنْ عراجِ مصطفیٰ جب وہ چلے تو وقت کی رفتان رکھ گئی اللہ عنہ منظر کی ہم کو سلام سرکانِ دعانم سر بمباد و علیہ و آرہ و حالہ و حسن نماز جات والاِ سفات پر حدیمِ دوند و سلام سفات ردِ لَمْ يَظَلْ انجمان ممدانِ سفات سر بمباد و علیہ وآلی 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 جو نے داران کا زنان وقت قدام اس حدود سے جو انہوں نے حضور علیہ السلام و تسلیم کے مِنْ عراجِ پاکستِ حمالہ سے زر کا منعفر کرتے ادھار کیا ہے اللہ عنہ بلکت ہم سب کی عباد وآلی 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 حضور علیہ السلام و تسلیم کی مِنْ عراجِ میں جانا کرتا ہوں کہ یہ مقام تو بڑا دین کا مقام ہے کہ یہ بات میناجِ مصطفیٰ کی بات ہے یہ بات ذر علیہ السلام و تسلیم کی مِنْ عراجِ بات ہے یہ تو پڑی بھول کی بات ہے اللہ رب العزت جب پر اپنے ولی کو مِنْ عراج کراتا ہے تو وہ بھی کسی طول میں نہیں آتا ہے جب وہ بندہ ہے مومن کو مِنْ عراج کرتا ہے ایماندار کی مِنْ عراج ہو رہی ہے ایماندار کی مِنْ عراج کسی طول میں نہیں آتی تو یہ تو عاملہ جنال کا مِنْ عراج ہے آپ کہنے گے کہ اس سے پہلے تو وہ زمین کی مِنْ عراج کی بات بات نہیں سنی نہیں کسی ولی کی مِنْ عراج کی بات سنی نہیں کسی بندہ مومن کی مِنْ عراج کی بات سنی نہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل میں ہم بندہ مومن کی مِنْ عراج سے چلتے ہیں پھر ولی کی مِنْ عراج ہے خطب کی مِنْ عراج ہے عبدال کی مِنْ عراج ہے کائنات کی والی کے جو مقتدی آدم علیہ السلام ان کی محرات ہے حضرت شیف کا محرات ہے حضرت یحییٰ کا محرات ہے ابراہیم کا محرات ہے حضرت سیدنا اسماعیل کا محرات ہے سارے مقتدیوں کے محرات ہیں اور آخر میں محرات مصطفیٰ کا ذکر آتا ہے یہ بات یہ بندہ مومن کی محرات جو دین جانیے وہ تو سوہوں سے شام تک موزدین جب کہتا ہے حی حالت فلا آؤ نماز کی پر پانجاؤ آپ مصطفیٰ نہیں آئے ادھر سے حکم ہوتا ہے جب بندہ مومن میں ہاتھ اٹھائے باندھ لئیے حالت اس کا میرے بندے تو دھکتے چلا بندہ تو وہی ہے جلیوں میں آیا بندہ تو وہی ہے تو نے مسجد میں قدم رکھا بندہ تو وہی ہے مگر جب تو نے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ بندے ہے تو میں نے تجھے میراج آسا کر دیا یہ بندہ مومن کی میراج ہے پر ہی نماز ہے حالت میراج کی ہے اس لئے فرمایا جاتا ہے ہم تعبود اللہ کانمہ کا کراہ ہو دل نماز ہے اب یہ بندہ مومن کی میراج ہے بندہ مومن میراج کی طرف آسا ہے یہ عجیب بات ہے ہماری گاڑی ساہیوان سے جلی اس نے یہاں پہنچا دیا یہاں سے چلے گی ساہیوان پہنچے گی گاڑی سے دیٹھو کوئی لاہور پہنچ جاتا گاڑی سے دیٹھو کوئی جاں کی پہنچ جاتا گاڑی سے دیٹھو کوئی ایک جگہ سے دوسرے مقام کی طرح سلا جاتا ہے اگر کوئی ہوای جہاں سے رہتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک سے چلا جایا کرتا ہے مگر بندہِ خدا یہ جسنی بھی چیزیں ہیں کہ رہتی تو نیتے ہی نیتے ہیں ایک ایسی سواری اللہ حضرت جسے ہم نے جو اس میں ہمیں عطا کی ہے وہ تین کی سواری ہے وہ اسلام کی سواری ہے وہ احجام کے وجہ لانے کی سواری ہے یا وہ بندہِ خدا اس سواری پر سوار ہوتا ہے تیری سواریاں پھر لہو جا کے رکھاتی ہے پھر چھاٹی جا کے رکھاتی ہے کوئی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کے رکھاتی ہے مگر جب دین کی باتوں کو اپنا دیتا ہے اسے سینے میں جنا دے لیتا ہے یہ ایسی سواری ہے یہ پہلے آسمان پر نہیں رکھتی یہ دوسرے آسمان پر نہیں رکھتی بندہِ مومن ستتیری میں رات ہے یہ تیسرے آسمان تک نہیں رکھتی چوتھے پانچ میں تک نہیں رکھتی بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ات دینو اسم اسم کے دین ایک اسم ہے لما شرح اللہ تعالی بھی عباد ہی علا لسانی انبیائی لیتوصلو بھی الہ جوار اللہ تیری سواری پہلتی ہے لاہور میں رکھ جاتی ہے تیری سواری ستی ہے کرانچی میں رکھ جاتی ہے تیری سواری ستی ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں رکھ جاتی ہے مگر جب دین کی احکام کو بجا لاتا ہے اس سواری میں سوار ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھ تیری سواری یہاں نہیں رکھتی بلکہ تجھے رفع تجھران کی تجنبیات رکھ لے جایا جاتی ہے یہ تو وہ بندہ مومن ایک بندہ مومن کی بات ہے ابھی آمینہ کلارتہ نراج سے بڑی دور کی بات ہے یہ تو ایک بندہ مومن کی بات ہے کہ جب وہ سواری چلتی ہے تو کہاں پہچا کوئی رکم خرچ کرتا ہے جاتا ہے صدر ہاؤس رکم خرچ کرتا ہے جاتا ہے پریڈنلٹ ہاؤس کوئی رکم خرچ کرتا ہے جاتا ہے وزیر آلہ کے گھر کوئی رکم خرچ کرتا ہے سلا جاتا ہے اجوان مستحضہ میں مگر یہ بندہ ایسا ہے جس نے رکم بھی پرس نہیں کی بس سینے کا دل خرچ کیا ہے ادھر سینے کا دل خرچ کرتا ہے ادھر تجل یادر ربانی میں پہنچا رہا چلتا ہے عجیب بات ہے فوجی نواز ہے پہنچا وہاں یہ تو شورت آلہ ہے شورت رجل جو بوس ہوتے ہیں تو یہ بس کے بھی چوتی ہے موشہ ناواز ہے تو موشہ ناواز ہے اس کا بھی سینئر دمائے موشہ ناواز ہے اب یہ بندہ ای مومن کی میحاج ہے کہ دینی مطین کی سوالی کو اس نے اختیار کیا پہنچا ہے رب کی بارگاہ وہاں پر اس نے سوالی کی اختیار کیا پہنچا ہے تجلی یادر ربانی میں اور یہ سوالی کے اختیار کرتا کیسے ہیں جیسے ہماری سوالیاں وہاں پر دینی معلومات وہاں پر اقائد وہاں پر عبادات اخلاقیات جب ان تینوں چیزوں پر اختیار کر لیتا ہے اَدْدِينُ عَضْهُ الْإِلَاهِيُنْ سَائِقُنْ لِذَبِ الْعُقُولِ اکل بندوں کو کہا تک یہ سوالی لے جاتی ہے اکل بندوں کو سوالی لے جاتی ہے بِلَا صَلَاحِ الْحَالِ وَبْلَاحِ الْمَعَالِ جب بندہ اس سوالی پر سوال ہوتا ہے تو بندے کا من بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بندے کا قلب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بندے یہ تیری محران ہے یہ تیری محران ہے حاملہ کے لاز کی محران تو بڑی ہوسی بات ہے یہ تو تیری اور محرانی محران ہے برسات و نماز ہے کہتا ہے آمن تب اللہ مولانا جس پر ایمان لے آیا تیرے نبیوں پر ایمان لے آیا تیرے رسولوں پر ایمان لے آیا میں کیامت کے دن پر ایمان لے آیا مولا میں یہاں پر جنت اور دوزق پر ایمان لے آیا میں تقدیر پر ایمان لے آیا ادھر سے یوں کہتا ہے بندے کی سواری چرنا شروع ہو جاتی ہے سواری تلسی ہے نظریات اس نے اپنائے سواری تلسی عبادات کو اختیار کیا بندہ مومن کی سواری تلسی آج سے چک بندہ اقلاقیات کو لیتا ہے کبھی تحقیق کی اختیار کرتا ہے کبھی اشراعات کو پڑھ رہا ہے کبھی چارس کو پڑھ رہا ہے کبھی راستے دکارتوں کو ہدا رہا ہے کبھی کسی یدین کے سر پر دستے شفقت کو لڑ رہا ہے کبھی پڑھ رہا ہے کبھی یہاں اس کی سواری کرتی ہے اس کا مقام یہاں تک ہو جاتا ہے اب یہ بندہ مومن اب تو اس مقام تک مہم گیا ہے جسے ولی کہا جاتا ہے جسے روز کہا جاتا ہے جسے قدر کہا جاتا ہے جسے افضال کہا جاتا ہے جسے کائنات کی اس حقوں میں سیاحت کرنے والا اللہ کا پر گزیدہ افنہ کہا جاتا ہے اب یہاں پر پہلے سواریاں چلتی ہیں تو اپنے مقام تک پہنچنی ہیں مگر یہ ایسی سواری ہے کہ مقام چل کر تو بندے کے پاس آ جاتا ہے اور حسن کیا ہوتا ہے مقام چل کرنے والا جاتا ہے مجھے یاد کیا بیت اللہ کے طرف جلا دیا بیت اللہ کے چٹر لگائے مجھے یاد کیا کبھی حدیم کعبہ میں ہے مجھے یاد کیا کبھی حضر عصب کے پاس ہے مجھے یاد کیا کبھی مقام عمرہی کے پاس ہے تو نے مجھے یاد کیا اور تیرا کو پرستہ تو نے تو یاد کرنا ہی تھا اب تیری بیراج یہ ہے کہ تیرا نب جو ہے یا بیان کر رہا ہے اور غربان کا کہہ یا ایت ہن نفس المطمئنہ نمازیں پرنے والے